بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں نجمول حسن باجبہ ہوں ناظرین اکرام بڑی بڑی چیزیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کھل کر سامنے آ رہی ہیں بہت کچھ ہو رہا ہے مطلب آپ جو سمجھئے کہ ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ شاید ہی کسی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اتنا اودھم مچا ہو جتنا آج کے فیصلے کے بعد مچا ہے بہت سارے جو ہے نا وہ ہیلے بہانے تلاش کے جا رہے ہیں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ اپنی جو ہے نا وہ طاقت کیسے منوائے گی سپریم کورٹ کیسے جو ہے نا وہ فیصلہ کر سکتی ہے تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے ناظرین اکرام کے مریم نواز جو دل کہہ لیں جن کے لیے یہ سوال ہے نا کہ جناب یہ وہ سپریم کورٹ کیسے منوائے گی ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سپریم کورٹ فوج بھی بلا سکتی ہے چیف جسٹس عمر حتاب بندیال فوج بھی بلا سکتے ہیں وہ کیسے بولا سکتے ہیں کن سرکمسٹنسز میں بولا سکتے ہیں کس طرح سے فوج کو بلایا جا سکتا ہے وہ ابھی میں آپ کے سامنے کونسٹیوشنلی آئینی طور پر جو ہے نا وہ سامنے رکھتوں گا دوسرا مریم نواز صاحبہ ناظرین اکرام اتنا غصے کے اندر ایسے لگ رہا ہے دیوانی ہو گئی ہیں مطلب میں پاگل لفظ جو ہے نا وہ سخت ہے اس لیے میں وہ نہیں کہوں گا لیکن اتنے غصے کے اندر ہیں مریم نواز صاحبہ اتنے غصے کے اندر ہیں کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہیں انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے کرنا کیا ہے ان کو بلکل ان کے بس سے کام باہر گیا ہو ہے تو اس وقت کانشیسلی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کنٹیمٹ آف کورٹ کی طرف کانشیسلی جا رہی ہے اور کانشیسلی جا رہی ہے کہ عدالت ان کی حکومت کو ختم کرے اور اس کے لیے عملی اخدامات کا آغاز ناظرین اکرام ہو چکا ہے وہ کس طرح سے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وہ اپنے چچا کو ناہل کروائیں گی لیکن ان کو لگتا ہے یہ ہے کہ منیم نواز صاحبہ کی جو چھوٹی تھی غلطی ہے وہ ان کے صرف چچا کو ناہل نہیں کرے گی بلکہ ان کی پوری کی پوری کابینہ کو ناہل کر دے گی میں آپ کے سامنے کچھ ٹویٹس پڑھ کے رکھ دیتا ہوں پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ معاملہ جان بوجھ کر لے کر کس طرف جا رہا ہے سب سے پہلے منیم نواز صاحبہ کا اور پھر سپریم کورٹ کے اندر بغاوت یہ بہت بڑی بات ہے سپریم کورٹ کے اندر ناظر کرام کیا بغاوت ہو گئی ہے کیا یہ چھوٹی بات آپ کو سننے میں شاید چھوٹی بات لگ رہی ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر بغاوت ہو گئی ہے یہ کیا کہانی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سب سے پہلے ناظر کرام مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں آج کا فیصلہ اس سازش کا آخری وار ہے جس کا آغاز آئین کو ری رائٹ کر کے پنجاب حکومت نے پلیٹ میں رکھ کر بینچ کے لادلے عمران خان کو پیش کی گئی کہ لو بیٹا توڑ دو تاکہ ہم جیسے سہولتکاروں کی موجودگی میں اور نگرانی میں تمہیں دوبارہ سیلیکٹ کیا جائے ٹھیک ہے دو چیزیں جو ہیں نا وہ یہ کی گئی ہیں مطلب آپ یوں سمجھئے ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو آج کے موجودہ جج سہبان جنہوں نے فیصلہ دیئے انہیں سہولتکار کہا ہے اور کہا ہے کہ یہ سازشی کہا ہے سہولتکار کہا ہے کہ ان کو جو موجودہ جو چیف جسٹس ہے موجودہ جو جسٹس سہبان ہے ان کو کہا گیا اچھا اگلی کہانی سنیں پھر وہ اس کے بعد اس کو ہی کوٹ ٹویٹ کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں دوہزار ٹھارہ میں جو کام فیض خوصہ اور ساکم نصار نے انجام دیا تھا وہ ذمہ داری اب اس بینچ نے اٹھا لی ہے اس خوفناک اور ڈھٹائی سے کی گئی سہولتکاری اور ون مین شو کے خلاف سپریم کورٹ کی اکثریت نے بغاوت کر دی یعنی کہ سپریم کورٹ کے اندر بغاوت ہو گئی یعنی کہ یار اس سے زیادہ آپ بات کیا کر سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر بغاوت ہو گئی اور وہ کہتی ہیں جی سپریم کورٹ کے اندر بغاوت ہو گئی وقت آ گیا ہے کہ پارلیمنٹ اس سہولتکاری کو اپنے آئینی اور قانونی ہاتھوں سے روک دے یعنی کہ سپریم کورٹ جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ وقت آ گیا کہ پارلیمنٹ جو ہے نا وہ اس کو اس کو روکے کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر تو بغاوت ہو چکی ہے سپریم کورٹ کے اندر تو ججز نے جو ہے نا وہ بغاوت کر دی تو اب یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سوچنا ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ کیا ان کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے بغاوت کر دی ہے مطلب یہ بزاتے خود ایک کنٹیمٹ آف کورٹ ہے لیکن ناظرین اکرام پرابلم یہ ہے کہ اس ٹائم جو پاکستان مسلم لکنون ہے وہ جان بوجھ کر کنٹیمٹ کی طرف جا رہی ہے جان بوجھ کر توہین عدالت کی طرف جا رہی ہے اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ کنٹیمٹ کے اندر ان کی گورنمنٹ کو ختم کیا جائے اور ان کو سیاسی بیانیاں بنانے میں مدد مل جائے اور ان کو نیا سیاسی بیانیاں مل جائے کہ دیکھیں ہمیں تو کنٹیمٹ پہیں اتارا گیا ہمیں تو دیکھیں جی توہین عدالت میں کیا گیا لیکن یہاں پر نا یہ وہ ایک باریک سی رسی کے اوپر چلنے ہیں بڑے باریک سے جو ہے نا وہ پل کے اوپر چلنے ہیں جہاں سے یہ دیکھیں یہ کنٹیمٹ میں صرف گورمنٹ نہیں جائے گی ناظرین اکرام نا اہلی ہو جائے گی اور پھر صرف چچا نا اہل نہیں ہوں گے بلکہ پوری کی پوری کابینہ نا اہل ہو جائے گی تو آپ سوچ رہے گے کیا اس بات کا اندازہ ہے جی ناظرین اکرام انہیں اس بات کا اندازہ ہے جانبوچ کر اس کے مثال لیں یہ جامی نے ایک ٹویٹ کیا اور انہیں کہا جی فیصلہ مسترد کرنے سے توہین عدالت کی جانب دانستہ جایا جا رہا ہے نتیجے میں نیا بیانیاں تو شاید مل جائیں مگر ڈس کوالیفیکشن بھی ہو سکتی ہے یہ اجمل جامی نے خبر دی اجمل جامی ہمارے دوست ہیں بڑے اچھا پروگیم کرتے ہیں شامی صاحب کے ساتھ تو مریم نواز صاحبہ کی طرف نہیں جا رہے ہیں بلکہ آپ غلط بات کر رہے ہیں لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے لکھا تو ہو جائے یعنی کہ تو ہو جائے ناہلی پہلے بھی حق بات کہنے کی پداش میں ڈس کوالیفیکشن بھکتی ہیں اب بھی بھکت لیں گے یاد رہے کہ اکامہ جیسے مزاق پر نواز صریف کی ڈس کوالیفیکشن آج بھی برقرار ہے آپ کو شاید کالے ڈبوں میں مو چھپا کر گھومنے والے بزدینوں کو دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے یعنی کہ یہ یہ بات کوئی ناظرین کرام کوئی اکل سے معاف جب آپ ہو جائیں غصے کے اندر تو ہی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے ہیں نہ آپ کو اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ سوٹ کرتی ہیں لیکن مریم نواز صاحبہ اس حد تک جا رہی ہیں کہ ہم نے بیانیاں یہ بنانا ہے کوٹ کے خلاف بیانیاں بنانا ہے کنٹمٹ پہ گھر جانا ہے کنٹمٹ پہ پرائم منسٹ کو نکالا جائے وہ یہ چاہتی ہیں کہ کنٹمٹ کے اوپر ہم نے الیکشنز نہیں کرانے ہم پر توہین عدالت لگے اور اسی توہین عدالت کے اندر حکومت گھر چلی جائے اور ہمارا کام آسان ہو جائے لیکن ناظرین کرام میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ کہہ رہے ہیں نا جی کوٹ اپنا کام نہیں کروا سکتی تو ان کی اطلاق کے لیے ارز ہے کہ کوٹ کسی بھی آرمڈ فورسز کو کسی کو بھی بلا سکتی ہے فوج کو بلا سکتی ہے بلکہ کسی بھی آئین ادارے کو بلا سکتی ہے اس کے لیے آئین کے آرٹیکل ہیں تین آرٹیکل ہیں جن کے تحت جو چیف جسس بندیال ہیں وہ بلا سکتے ہیں فوج کو یا کسی بھی آئین ادارے سے مدد ایک آرٹیکل ہے ون نائنٹی ایک ہے ون نیٹی سیون اور ایک ہے ٹو زیرو فور میں آپ کی آسانی کے لیے یہ تین آرٹیکل آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جس خواب خرگوش میں انہیں لگ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا اور یہ ہو جائے گا اور یہ آرام سے نکل جائیں گے ایسا نہیں ہوگا اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ یہ تین آرٹیکل کہتے ہیں مثال کے طور پر آرٹیکل ون نیٹی سیون کہتا ہے اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں سبجیکٹ دو کلاس ٹو آرٹیکل ون سیونٹی فائی the supreme court shall have the power to issue such directions order or decrees as may be necessary for doing the complete justice in any case or the matter pending before it including any order for the purpose of the securing the attendance of any person or the discovery production of any document اور اس نیچے جو clause ٹو ہے اس کی وہ کہتے ہیں in such direction یا order یا degree میں تمام جو آئینی ادارے ہیں تمام کے تمام وہ supreme court کا حکم ماننے کے پابند ہیں یعنی کہ فاج بھی supreme court کا حکم ماننے کے لئے جو ہے نا وہ پابند ہے اسی طرح سے نانجرے کے نام article 190 جو ہے نا وہ بہت important ہے article 190 کہتا ہے action in aid of the supreme court اب یہ بھی سن لیجئے یہ کیا کہتا ہے action in aid of the supreme court all executive and judicial authorities throughout Pakistan shall act in aid of the supreme court کہ تمام جو authorities ہیں وہ ان کو جو ہے نا وہ supreme court کے جو ہے نا وہ مدد کرنے کے پابند ہیں وہ ان کو مدد کرنی پڑے گی ٹھیک ہے اسی طرح سے ناظرین اکرام جو chapter 4 ہے general provisions of the relating to the جو ہے نا وہ jury culture وہ اس میں بھی سیم بات کی گئی ہے یعنی کہ یہ تینوں articles جو ہیں وہ فوج کو اور تمام عامڈ forces کو اور پولیس کو اور تمام آئینی اداروں کو اس بات کا پابند بناتے ہیں وہ اس بات کے پابند ہیں کہ وہ یہ کام کریں لہٰذا اتنی آسانی سے جو ہے نا وہ نکلا نہیں جائے گا اور مریم بیبی صاحبہ تھوڑا سا تھوڑا سا غصے کے اندر اپنے ہوش کو سنبھالیں معاملات کو اس طرف نہ لے جائیں کہ حالات پھر کسی کے ہاتھ میں نہ آئیں اپنا خیال لکھے خدا حافظ پاکستان زندہ بات